چاروں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کسی قدر پریشان کسی قدر حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا محترم اخیموت خیریت تو ہے آپ چاروں ایک ساتھ میرے کمرے میں آئے ہیں اور بڑے عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہے ہیں اخیموت مسکرا دیا اور کہنے لگا بیٹے معاملہ ہی کچھ ایسا درپیش ہے اور پھر مجھے تم سے ایک شکوا بھی ہے تم عمر موسیٰ کے آدمیوں کے پیچھے گئے لوٹ بھی آئے ہمیں اطلاع نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ کر تیاری میں لگ گئے ہو وہ تو ہمیں نظام الملک نے بتایا ہے کہ تم ایک مہم پر نکل رہے ہو اس موقع پر زوبہ کو نہ جانے کیا سو جی غریاد کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر غریاد مسکرائی پھر اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی جواب میں سفینہ بھی اسی کے انداز میں مسکرائی سفینہ نے اپنے شاہر اخیموت کے کان میں کچھ کہا پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے اس کے بعد گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا نظام الملک کی گفتگو کی تفصیل بتا دی ارسلان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا محترم اخیموت جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے بڑے غار سے سنا امیر ارتک کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ میرے نشاپور سے سمرقند جانے سے پہلے وہ میرے ساتھ میرے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے ایک اچھا اور امدہ تیغزن ہے رزمگاہ میں اکلی صفہ پر رہتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا شخص ہے گو ہر عیب سے پاک میرے خداوند خدوس کی ذات محترم ہے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی عیب تلاش کیا جا سکتا ہے مجھ میں نہ جانے کس قدر عیب ہوں گے لیکن ارتک کا جو عیب مجھے ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال و دولت اکٹھی کرنے کا بڑا حریص ہے دولت ملنی چاہیے خواہ جائز طریقے سے ہو یا نا جائز ارسلان رکا پھر دوبارہ اخیمود کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میں نے ارتک کے متعلق جو کچھ جانتا تھا کہہ دیا ہے اب فیصلہ کرنا آپ کا اور زوبہ کا کام ہے اس لیے کہ اس میں زوبہ کی زندگی کا مسئلہ ہے آپ اس کے باپ ہیں لہٰذا آپ سے مشورے کے بغیر زوبہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اگر نظام الملک دوسی آج ہی آپ سے جواب چاہتا ہے تو زوبہ سے مشورہ کر لیں جو کچھ یہ کہتی ہے وہی خاجہ بزرگ سے کہتے ہیں ارسلان جب خاموش ہوا تب اخیمود نے کہنا شروع کیا بیٹے نظام الملک دوسی کے پاس تو زوبہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہاں آ کر اس کا جواب مجھے مل گیا ہے اس سلسلے میں بیٹے میں تم سے بھی مشورہ چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرتا ہوں میرے خیال میں تمہارا فیصلہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ارسلان نے غور سے اخیمود کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اگر آپ اس سلسلے میں کسی اور کے فیصلے کو ترجیح مت دیں جو فیصلہ زوبہ کرتی ہے وہی آخری ہے اخیمود جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زوبہ نے غور سے ارسلان کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی امیر ارسلان میرا جواب تو میرا باپ سن چکا ہے لیکن میں آپ کی طرف سے ایک تحفظ چاہتی ہوں امیر میں اپنی بہن اپنی ماں اور باپ تینوں سے کہہ چکی ہوں کہ میں اس رشتے پر راضی نہیں اس لیے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں کسی اور سے محبت کرتی ہوں ابھی تک میں نے اپنے ماں باپ اور بہن کو اس حسدی کا نام نہیں بتایا جس سے میں محبت کرتی ہوں بہرحال نظام الملک توسی نے جو پیشکش کی ہے میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں امیر جو تحفظات میں آپ سے چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اگر میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں تو سلطان ملک شاہ سلجوکری ناراض تو نہیں ہوں گے ارسلان نے غور سے زوبہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا اگر تم اس رشتے پر رضا مند نہیں انکار کرتی ہو تو کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی جورت نہیں کر سکتا رہا سوال سلطان کا تو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں یقین دلاتا ہوں تم اس رشتے سے اگر انکار کرتی ہو تو سلطان ہرگز تم سے ناراض نہیں ہوں گے زوبہ پھر بول پڑی اگر اس رشتے سے میں انکار کرتی ہوں تو کیا امیر ارتک میرے خلاف کوئی جوابی کارروائی تو نہیں کرے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے حاصل کرنے کی وجہ سے امر موسیٰ کے ساتھ مل کر میرے خلاف کوئی کارروائی کرے ارسلان کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگا زوبہ بڑے کسی سالار نے بھی اگر ایسی جرت کرنے کی کوشش کی تو میں ارسلان تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کی گردن کارٹ دوں گا تم میری حویلی میں بلکل محفوظ ہو ارتک کی طرف سے بلکل مطمئن ہو جاؤ وہ نہ تمہارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرے گا نہ امر موسیٰ کے ساتھ مل کر کسی رد عمل کا اظہار کرے گا محترم اخیموت کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ارتک نے کہیں تمہیں دیکھا ہے تمہیں پسند کیا ہے سلطان سے اس نے اس رشتے کے لیے کہا ہوگا اور سلطان نے نظام الملک دوسی سے کہہ دیا اب جب تم اس رشتے سے انکار کر دو گی تو یاد رکھنا سلطان اور ارتک کی طرف سے کسی بھی قسم کے منفی رد عمل کا اظہار نہیں ہوگا اس کی میں تمہیں زمانت دیتا ہوں ارسلان کے اس جواب سے زوبہ ہی نہیں اخیموت سفینہ اور غریاد سب خوش ہو گئے تھے زوبہ نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا امیر ہمارے کمرے میں نظام الملک ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہیں ارسلان مسکرائیا اور کہنے لگا نظام الملک نے درست کہا ہے میں تھوڑی دیر تک لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہاں سے کوچھ کروں گا میرا حدف امر موسیٰ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ٹھکانے لگانو تاکہ عالم اسلام کے خلاف سادشوں کی کمی ہو زوبہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اخیموت بول پڑا بیٹے حویلی میں داخل ہونے کے بعد تم کو کمز کم ہمیں تو بتا دینا شاہیے تھا کہ تم کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہو اس لیے کہ اخیموت اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ ارسلان بول پڑا دراصل میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو سامان میں لینا شاہتا ہوں وہ فرجین میں ڈال کر اور ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد آپ لوگوں کی طرف جاؤں گا اور آپ کو اپنے کوچھ کی خبر دوں گا اب جب کہ آپ لوگ آ ہی گئے ہیں تو میں آپ پر انکشاف کروں کہ تھوڑی دیر تک میں یہاں سے کوچھ کروں گا زوبہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی پھر ارسلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی امیر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں استبل میں جا کے آپ کے گھوڑے پر زین ڈال دوں ارسلان ہس دیا تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تم جانتی ہو میں ابھی ابھی غربی سرائی کی طرف سے آ رہا ہوں گھوڑے کی زین میں نے اتاری نہیں تاہم میں نے اسے استبل میں باندھ کر اس کا دہانہ نکال دیا ہے تاکہ وہ چارہ کھالے پانی پی لے زوبہ پھر آگے بڑی ارسلان کے قریب جو چمڑے کی خرجین پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور کہنے لگی کیا آپ نے اس خرجین میں اپنی ضرورت کا سارا سامان ڈال لیا ہے ارسلان نے مسکراتے ہوئے زوبہ کی طرف دیکھا امیر آپ کی خرجین لے کر میں استبل کی طرف جاتی ہوں آپ کے گھوڑے کی زین سے خرجین باندھتی ہوں ایک کونے میں مشکیزہ پڑا ہوا ہے میں یہ بھی لے جانے لگی ہوں پانی کا بھر کے آپ کی زین سے باندھوں گی امیر اگر آپ کو زادہ راہ کی ضرورت ہو تو میں اور غریات جلدی جلدی تیار کر سکتی ہیں مسکراتے ہوئے ارسلان نے جب نفی میں گردن ہلائی تب زوبہ باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو میں استبل کی طرف جاتی ہوں آپ کے گھوڑے کو دہانا چڑھا کر کوچھ کے لیے تیار کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی ارسلان کا جواب سنے بغیر زوبہ وہاں سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد ارسلان اخیموت سفینہ غریات اس کمرے میں سے نکلے نظام الملک توسی کے پاس آئے پھر نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے اخیموت کہنے لگا خاجہ بزرگ زوبہ کے رشتے کے سلسلے میں میں نے امیر ارسلان سے بھی بات کی ہے زوبہ سے بھی گفتگو ہوئی ہے زوبہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے دراصل وہ کسی اور کو چاہتی ہے اس سے محبت کرتی ہے وہ کون ہے جسے وہ چاہتی ہے فی الحال وہ اس کا نام تو نہیں بتاتی لیکن بہرحال ارتک کے ساتھ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے مجھے امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے نظام الملک مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس میں برا ماننے کی کونسی بات ہے میں خوش ہوں کہ زوبہ نے فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے اب میں جاتا ہوں زوبہ کے فیصلے سے سلطان کو آگا کر دوں گا اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں سلطان بھی یقیناً اس فیصلے کو پسند کریں گے اس کے ساتھ ہی ارسلان اور اخیموت سے مسافہ کر کے نظام الملک دوسری وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد ارسلان بھی اس کمرے سے نکلا اخیموت غریاد اور سفینہ اس کے ساتھ ساتھ تھے سب اصطبل میں آئے ارسلان نے دیکھا کہ زوبہ اس کے گھوڑے کی باغ پکڑے اصطبل سے باہر لے آئی تھی سب نے یہ بھی دیکھا کہ زوبہ ارسلان کے گھوڑے کی کبھی گردن تھپ تھپاتی تھی کبھی اس کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتی تھی اور کبھی اس کے ہونٹوں کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیتی تھی اور گھوڑا بڑے پیارے انداز میں اس کے ہاتھوں کو پپولنے لگتا تھا قریب آ کر ارسلان نے غور سے زوبہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا لگتا ہے میرا گھوڑا تمہارے ساتھ خاصا مانوس ہو چکا ہے اب تم لوگ آرام کرو میں کوچ کرتا ہوں ارسلان نے جب زوبہ سے اپنے گھوڑے کی باغ لی تب زوبہ نے ایک بھرپور نگاہ ارسلان پر ڈالی پھر کہنے لگی امیر اس عمر موسیٰ سے نمٹنے میں احتیاط کیجے گا وہ بڑا ایار اور چالاک آدمی ہے جہاں کہیں بھی قیام کرتا ہے چاروں طرف اپنے نمائندے اور فیدائی پھیلا دیتا ہے ایک جست کے ساتھ ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور زوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا زوبہ تمہاری اس بیشتی اطلاع کا شکریہ فکر مند نہ ہو اگر یہ عمر موسیٰ مجھے کہیں مل گیا تو میں اس سے خوب نمٹوں گا اس کے کسی ہواری اس کے کسی فیدائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا اس لیے کہ یہ عالم اسلام میں گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے پھر اخیمود کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا محترم اخیمود میں آپ کی ڈھارس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ میری غیر موجودگی میں بالکل فکر مند اور پریشان نہ ہونا آپ کی حفاظت کے لیے حویلی کے اطراف میں میں کچھ اور مسلح محافظوں کو بھی مقرر کر کے جا رہا ہوں میں یہاں سے سیدھا مستقر کی طرف جاؤں گا وہاں بدران اس لشکر کے ساتھ میرا منتظر ہوگا جس نے میرے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ ہی ارسلان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر گیا ارسلان اور بدران دونوں بڑی برقرفتاری سے سفر کرتے ہوئے جب اپنے لشکر کے ساتھ توس سے جرجان کی طرف جانے والی شہرہ کے کنارے عمر موسیٰ کے ساتھیوں کی بتائی ہوئی سرائے کے قریب پہنچے تو کچھ مسلمان مخبر ان کے سامنے آئے جن کو دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی پیچھے لشکری بھی رک گئے تھے ارسلان اور بدران دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے آنے والے مخبروں میں سے ایک نے ارسلان کو مخاطب کیا امیر اس سرائے کے اندر عمر موسیٰ اور اس کا نائب قیام کیا ہوئے تھا ان کے ساتھ ان کے سینکڑوں فدائی بھی تھے جو سرائے کے اطراف میں مختلف بستیوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے عمر موسیٰ کو خبر ہو گئی تھی کہ اس نے جو اپنے فدائی نیشاپور کی طرف بجوائے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں لہٰذا وہ پہلے ہی اس سرائے سے اپنے چند محافظوں کے ساتھ کچھ کر گیا تاہم اس کے نائب نے جس کا نام کازرون ہے عمر موسیٰ کے جانے کے بعد صرف ایک شب یہاں قیام کیا اور اگلے روز اس نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ سرائے کے جنوب میں ایک بستی پر حملہ کر دیا پوری بستی کو انہوں نے لوٹ لیا بہت سے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے کچھ لڑکیوں کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں ہم نے عمر موسیٰ کے ایک فدائی جو مخبر کا کام کر رہا تھا اسے پکڑ لیا وہ ہم سے ٹکرایا مگر ہم نے اس پر قابو پا لیا اس نے ہمیں کئی خبریں دی ہیں اس نے ایک نیا اور انوکہ انکشاف بھی کیا ہے امیر اس کا کہنا ہے کہ اخیموت کی صرف ایک ہی بیٹی ہے نام اس کا غریاد ہے اس کی واحد اور اکلوتی اولاد ہے بیٹا اس کا کوئی نہیں اس عمر موسیٰ کے مخبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ زوبہ اخیموت کی بیٹی نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ زوبہ اگر اخیموت کی بیٹی ہوتی تو وہ ہرگز اسے اتنی اہمیت نہ دیتے کہ کچھ مسلح جوانوں کو نیشا پور بجوایا جاتا اور پھر عمر موسیٰ اور اس کا نائب کاظرون اس سرائے میں اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کا انتظار کرتے اور ساتھ سینکڑ مسلح جوان بھی لے کر آتے ارسلان نے اس کی بات کارتے ہوئے پوچھ لیا اگر زوبہ اخیموت کی بیٹی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے وہ مخبر لمحے بھر کے لیے رکا پھر وہ اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا امیر زوبہ انتاکیہ کے نصرانی بادشاہ شاہ فردوروس کی بیٹی ہے عمر موسیٰ کے اس آدمی کا کہنا تھا کہ فردوروس ایک ظالم اور بدکتار حکمران ہے اور اس کے مظالم سے انتاکیہ کے بیشتر سالار اور شہری انتہا درجہ کے نالا ہیں یہ بھی کہنا ہے کہ فردوروس نے کسی معمولی بات پر بگڑ کر اپنے سگے بیٹے اور زوبہ کے بڑے بھائی کو زندان میں بند کر دیا اس پر زوبہ نے جب سخت احتجاج کیا تو فردوروس نے زوبہ کی گردن کارٹ دینے کا حکم دے دیا زوبہ کی خوشقسمتی کہ وہ بھاگ کر انتاکیہ کے نواہ میں ایک مسلمان گھرانے میں چھپ گئی چند ماہ اس نے وہیں قیام کیا وہاں قیام کے دوران ہی اس نے نصرانیت ترک کر دی اور اسلام قبول کر لیا پھر کسی نہ کسی طرح فردوروس کے مخبروں کو یہ خبر ہو گئی کہ فردوروس کی بیٹی نے مسلمانوں کے ہاں پناہ لے رکھی ہے لہٰذا فردوروس کے مسلح جوان اس مسلمان گھرانے کے پاس پہنچے اس سے پہلے چند مسلمانوں نے زوبہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا لہٰذا اس مسلمان گھرانے کے سربراہ نے زوبہ کو اخیموت کی طرف روانہ کر دیا جو ایک نزدیکی بستی کا رہنے والا تھا اور اس مسلمان کا گہرا دوست تھا اس اخیموت نے اس اپنی مسلمان دوستی کو خوب نبایا اور اس کے کہنے پر زوبہ اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر نیشاپور کی طرف بھاگ نکلا اس کی خوش قسمتی کہ وہ زوبہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر نیشاپور پہنچ گیا اور سلطان کی پناہ حاصل کر لی عمر موسیٰ کے اس مخبر نے ہم پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انتاکیہ کے نصرانی بادشاہ فردوروس نے اپنے جس بیٹے کو زندان میں ڈالا تھا اس نے فردوروس کے ایک سالار سے سازباز کی جو شہر کی حفاظت پر معمور تھا اور اس سازباز کے تحت وہ زندان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اب کچھ پتا نہیں کہ فردوروس کا وہ بیٹا کہاں ہے عمر موسیٰ کے ذریعے فردوروس نے یہ کام لگایا ہے کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو واپس انتاکیا پہنچا دے تو جس قدر رقم وہ مانگے گا وہ اسے دے دی جائے گی اب ایسا ہی ہے کہ نام فردوروس نے زندان سے بھاگ جانے والے اپنے ایک بیٹے کے لیے بھی مقرر کر رکھا ہے امیر یہی وجہ ہے کہ عمر موسیٰ اس قدر تگودا کر رہا ہے کہ اپنے سینکڑوں مسلہ جوانوں کے ساتھ سرگردہ ہے ورنہ زوبہ اگر اخیمود کی بیٹی ہوتی تو عمر موسیٰ ہرگز اس قدر زہمت نہ کرتا نہ ہی اپنے آدمیوں کو نیشہ پور بھیجوانے کا خطرہ مول لیتا اور نہ ہی سینکڑوں مسلہ جوانوں کے ساتھ اس سرائے میں آ کر قیام کرتا اب صورتحال مزید واضح ہوئی ہے کہ عمر موسیٰ کا نائب جس نے سرائے کی قریبی بستی کو لوٹا وہ بار برداری کے جانوروں پر بستی سے لوٹے جانے والا سامان لے کر واپس جا رہا ہے ہمارے کچھ ساتھی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اس نے توس سے جرجان جانے کی زہمت نہیں کی بلکہ سرائے سے نکل کر تھوڑا سا مغرب کی طرف گیا جرجان سے پہلے ہی وہ شہرہ جو استراباد اور تبرستان سے ہوتی ہوئی قزوین کے کوہستانی سلسلوں کی طرف جاتی ہے اس پر ہو لیا جس رفتار سے وہ اس شہرہ پر سفر کر رہا تھا اس سے میں وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی وہ استراباد نہیں پہنچا ہوگا ارسلان نے کچھ لمحے سوچا پھر اس نے بدران کی طرف دیکھا پھر آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا میرے عزیزوں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی عمر موسیٰ اور اس کا نائب کازرون کیسے اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ اسلامی سلطنت کے اندر مسافت طائے کرتے ہوئے ان علاقوں میں پہنچ گئے اور پھر عمر موسیٰ نے اور اس کے نائب کازرون نے سرائے میں قیام کیا جب میرے آنے کی خبر عمر موسیٰ کو ہوئی تو وہ بھاگ گیا اور اس کا نائب کازرون سرائے کی ایک قریبی بستی کو تباہ و برباد کر کے اور لوٹ مار کا حدف اس بستی کو بنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخیر و آفیت یہاں سے کوچھ کر گیا مجھے یہ کوئی عجیب سا معاملہ لگتا ہے اس قدر بڑی واردات کرنے کے بعد وہ اپنی راہ لینے میں کامیاب ہو گیا اور توس اور جرجان شہر کے حاکموں نے ان سے کوئی تاروس نہ کیا اس مخبر نے لمحے بھر کے لیے ارسلان کی طرف دیکھا پھر اس نے کہا امیر یہ عمر موسیٰ اور کازرون دونوں بڑے آیار دونوں بڑے فریبکار انسان ہیں یہ یوں ہی موٹھائے اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ ہدر نہیں آگئے تھے بلکہ ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان علاقوں کی طرف آتے ہوئے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ چرواہیں ہیں خانہ بدوش ہیں جگہ جگہ چراغاہوں کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے ریوڑ کی گزر بسر کا سامان کرتے ہیں ان علاقوں میں بھی وہ شرواہوں کے حیثیت سے آئے کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ریوڑ ہے جس میں میرے خیال میں سینکڑوں نے ہی ہزاروں جانور ہوں گے اب جانوروں کی حفاظت کے لیے لازمی بات ہے سینکڑوں جوان بھی ہونے چاہیے اور اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے جس قدر جوان ہیں وہ سارے عمر موسیٰ کے مسلح جوان ہیں گویا انہوں نے دیکھنے والوں کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ریوڑ ہے بظاہر ہم چرواہے ہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ عمر موسیٰ کے فدائی ہیں اور جہاں جی چاہتا ہے اپنی واردات کرتے پھرتے ہیں جس وقت عمر موسیٰ اور اس کے نائب کازرون نے سرائے میں قیام کر رکھا تھا اس کے ساتھی اور فدائی اطراف میں اپنے ریوڑ کو چراتے پھرتے رہے اور جب عمر موسیٰ اب کی آمد کا سن کر چلا گیا تو انتقامی طور پر کازرون اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا قریبی بستی پر حملہ آور ہوا اس بستی میں خوب لوٹ مار کی اور جس قدر سامان ملا وہ لے کر یہاں سے کوچ کر گیا اب اس کے کوچ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں مسلح جوان ہیں ان میں سے آدھے سادہ لباس میں ہیں ان کی سرکردگی میں ریوڑ کو ہانک رہے ہیں آدھے جوان ریوڑ کے ساتھ ساتھ ریوڑ کے دائیں جوانے گھات میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں تاکہ اگر ان کے ساتھیوں کو کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اوٹ اور گھات سے نکل کر حادثے کا باعث بننے والی قوت پر حملہ آور ہو سکیں مخبر کے اس انکشاف پر ارسلان مطمئن ہو گیا تھا پھر بدران کو مخاطب کر کے کہنے لگا بدران میرے بھائی اب امر موسیٰ کے نائب کازرون کے قافلے کی پوری ماہیت میری سمجھ میں آ گئی ہے یقیناً انہوں نے یہاں تک سفر چرواہوں کی حیثیت سے کیا ہے اور اب چرواہوں کی حیثیت سے واپس جا رہے ہیں لیکن ہم ان کو ان کی منزل تک واپس نہیں پہنچنے دیں گے بھائی میرے میری ایک بات غار سے سنو جس بستی کو امر موسیٰ کے آدمیوں نے لوٹا ہے اس کی تو واپسی پر ہم خبر لیں گے اس وقت فلفار ہم دونوں یہاں کٹھے کوچ کریں گے اور یہ مخبر ہماری رہنمائی کریں گے جس وقت ہم امر موسیٰ کے نائب کے ریورڈ کے قریب پہنچ جائیں گے تب لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک حصے کے ساتھ تم گھات میں چلے جانا اور اپنے حصے کے ساتھ میں اس ریورڈ کی راہ روک کر کھڑا ہوں گا ظاہر ہے ریورڈ کی حفاظت پر جو مسلح جوان ہوں گے وہ اکٹھے ہو کر میرا مقابلہ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں پیس کر رکھ دوں گا اس دوران جو جوابی کارروائی ہوگی وہ یہ کہ امر موسیٰ کے وہ جوان جو گھات میں رہتے ہوئے پیش قدمی کر رہے ہیں وہ پشت کی طرف سے یا کسی ایک سمت سے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے جب ایسا کریں تو تم ان پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جانا اس طرح وطن و دین کے ان دشمنوں کا ہم مکمل طور پر صفایہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بدران کے علاوہ ان مخبروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر ان مخبروں کی رہنمائی میں ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچھ کر گئے تھے دونوں نے بڑی برقرفتاری سے سفر کیا یہاں تک کہ استراباد سے پہلے ہی وہ امر موسیٰ کے ان مسلح جوانوں کے قریب پہنچ گئے مخبروں نے جو آگے آگے سفر کر رہے تھے جب اتطلاع کی کہ صرف ایک فرسنگ آگے کازرون کا قافلہ جا رہا ہے تب ارسلان نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کے ساتھ بدران گھات میں چلا گیا وہ اس طرح کہ وہ پہلے اس شہرہ کی طرف گیا جس پر سفر کرتے ہوئے امر موسیٰ کے آدمی استراباد کی طرف جا رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ اس ریور کے پیچھے پیچھے آگے بڑھے اور جو ہی گھات سے نکل کر امر موسیٰ کے آدمی ارسلان پر حملہ آور ہوں تو وہ ان کو اپنا حدف بنانے کی کوشش کرے یہ فیصلہ ہونے کے بعد ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا بدران دائیں جانب اس شہرہ کی طرف گیا جس پر امر موسیٰ کے آدمی سفر کر رہے تھے اور کوہستانی سلسلے کے اونچے نیچے ٹیلوں میں وہ امر موسیٰ کے آدمیوں کے پیچھے لگ گیا تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ارسلان ایک جگہ امر موسیٰ کے آدمیوں کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا جب اس نے ایسا کیا تو امر موسیٰ اور کازرون کے وہ آدمی جو ریور کے آگے آگے چل رہے تھے وہ رک گئے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے سادہ لباس میں تھے لیکن ارسلان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے لباس کے نیچے بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھے جب ارسلان نے ان کی راہ روکی تب ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت چند قدم آگے بڑھا جو ارسلان کو اپنے لشکر کے آگے تھا مخاطب کر کے کہنے لگا اے عزیز تُو نے کیوں ہماری راہ روکی ہے تُو کون ہے کن سرزمینوں کی طرف سے آیا ہے اپنا تعرف تو کوہو اور پھر ہماری راہ روکنے کا مقصد کیا ہے ہم بے ضرر چرواہیں ہیں نگر نگر بستی بستی اپنے ریور کو چراتے پھرتے ہیں نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ آدعوت پھر کیوں تم ہماری راہ روک کر کھڑے ہو گیا ہو جب وہ خاموش ہوا تو برسلان نے اسے مخاطب کیا اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کاظرون ہو وہ شخص لمحے بھر کے لیے سچ پٹا سا گیا مگر جلد ہی ایک جھر جھری لیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہنے لگا یہ کاظرون کون ہے میں کسی ایسی شخص کو نہیں جانتا